السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر آفیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے ڈائریکٹر نیاز بات کرو گرین سکول سسٹم سے بہت سے پیرنس نے کوئسٹنس کی ہے کہ ابھی جو ہے آپ لوگ کا سیشن مارس سے سٹارٹ ہوگا اور کچھ ہمارے بچے ہیں جو دوسرے سکول میں پڑھ لیتے ہیں ان کے سیشن ابھی انڈ ہو گیا دسمبر میں تو کیا جو جنوری اور فنوری کا مہینہ ہے اس میں آپ لوگ ایکزیمز لیتے ہیں تو نئے ایڈمیشن کا کیا کریٹیریہ ہوگا کیا بچے ان بچوں کے ساتھ سٹل ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے عرض ہے کہ ہم لوگ مارس سے نیا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جنوری اور فنوری میں ہمارے ریویجن اور پیپر ہوتے ہیں پورا ایک مہینہ ہم ریوائز کرتے ہیں تو ان بچوں کے لئے سب سے بہتر ہوتا ہے ریویجن میں کہ لیت سے ایک بچے نے دوسرے سکول سے کلاس فور کلیر کر دیا اور فائر میں وہ ابھی جا رہا ہے تو ہم ان کو ابھی جنوری کے مہینے سے ان کو کلاس فائر میں بٹھا دیتے ہیں اور ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے تک ان کی ریویجن ہوتی رہتی ہے وہ وہی ٹاپکس ریوائز کرتا ہے جنہوں نے آگے چل کے پھر کلاس فائر میں دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے تو ان کے لئے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینہ ڈیڑھ جو ہیں ان کی ریویجن ہو جاتی ہو اور جب پراپر سیشن دوہزار تئیس چوبیس کا مارچ سے سٹارٹ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے کے لئے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ دوسرے نئے بچوں کے مقابلے میں کہ انہوں نے دو مہینے ڈیڑھ مہینے ریویجن کی ہوتی ہے تو ان کے لئے سب سے ایز ہوتا ہے کہ ٹاپکس کو سمجھنے کے لئے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ابھی جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے تو وہ فیل فور ابھی جنوری کے مہینے کے انٹیک میں ابھی ہم سے ایڈمیشن لیں اور اس کے بعد جہے مارچ کے مہینے سے پراپر ان کی دوبارہ جہے نا جب کلاسس سٹارٹ ہوگی دوسری کلاسس کے ساتھ تو ان کی بچوں کے لئے آسانی ہوگی تو اس سلسل میں جن جن پیرنٹس نے رابطہ کیا ایڈمیشن کے لئے کیونکہ ہمارے ایڈمیشن آفیس میں روزانہ کیوریز وغیرہ آرہی ہوتی ہے تو میں نے مناسب چمجھا کہ میں خود ان کا جواب دے دوں تو باقی جو ہے گائیڈنس کے لئے ایڈمیشن پروسس وغیرہ کیلئے آپ ہمارے ایڈمیشن آفیس میں جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو میرے ڈائریکٹ نمبر پر جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ